یہ جو چنگ علود جہاز نظر آ رہے ہیں یہاں پہلے بہت بڑا سمندر ہوا کرتا تھا اور آل سی اور اب یہ سمندر سہرا کا منظر پیش کرتا ہے میں آپ کو اس کی تباہی کی داستان سناتا ہوں اور آل سی اس باکستان میں واقعہ ہے یہ دنیا کی چوتھی بڑی جیل تھی جو اب سہرا میں تبدیل ہو چکی ہے اس کے قریب جو لوگ آباد تھے نکل مکانی کر چکے پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جانور مر چکے مچھلیاں بھی ناپید ہو چکیں اور اب یہ ایک سہرا کا منظر پیش کرتا ہے نوے کی دہائی میں سوویت یونین نے اس چھیل کا پانی کوفیکٹی اور زراعت کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا یہاں قریب تیس کے قریب مچھلیوں کی اقسام تھی جو کہ اب ناپید ہو چکی ہیں سات ہزار کیوبک جھیل تھی جو کہ اب صرف ستر کیوبک رہ گئی ہے اب یہاں سہرا سہرا ہے اور نمک ہر طرف آپ کو ملے گا سمندری نمک یہاں دور دور تک جو نظر آتا ہے اور یہ نمک ہوا میں شامل ہو کے طفان کی شکر اختیار کرتا ہے اور دور دراز کے علاقوں میں طفان کا منظر پیش کرتے ہیں اور اس کے پانی میں نمک کی مقدار زیادہ ہونے کے وجہ سے یہاں مچھلیاں مر گئیں اور اب اس سمندر میں کوئی بھی مچھلی موجود نہیں ہے طفانی ہواوں کی وجہ سے جو نمک ملی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کینسر کی وبا زیادہ پھیہ رہی ہے اور مختلف بیماریاں پھیہ رہی ہیں لیکن یہ جو